بابا ہو کافی حلوف برکت دے دے الحمدللہ تو چھوٹی اس سے بہر ساتھ ایفیلیٹر زیادہ تھا وہ کہتا تھا ہمیشہ کہتا تھا میں بابا کی جانو بابا کی جانو آٹھ سال کے عمر میں جا کے کہنے لگا کہ میں ماما کی جانو مجھے ایک دم چھٹکا لگا کہ یہ چینج کیسے ہو گیا میں کہا محمد کیا ہوا کہتے بابا آپ ہمیشہ اپنی امہ کو یعنی کہ امہ جی کو دادی امہ کو نمبر ون پہ رکھتے ہو تو یار آپ کو فالو کرتے ہو میں بھی نمبر ون بھی نہ رکھوں بچے مجھے اور آپ کو کوپی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرے بچے میری عزت کریں وہ اپنے والدین کی عزت کرنا شروع کر دیں جو جاویدی پر چاہتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹ میری ٹیم میری عزت کریں وہ اپنے ٹیچر کی عزت کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دنیا مقافحہ تعمل ہے ابھی اگر کمی بیشی تھی آج جا کر اپنی اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لینا اپنے والد صاحب سے صلح کر لینا ان کے منت تعلق کرنا ایک عادت بنائیں جم ماں کر جائیں چھوٹی سی کوئی چیز اپنی والدہ کے لیے اپنے والد صاحب کے لیے ضرور لے کر آئیں پیسوں سے بات نہیں بنتی پیار گفت چھوٹا ہو بڑا ہوئی سے فرق نہیں پڑتا ہونا چاہیے مت بولیں ہم اپنے بچوں میں اتنے مغر ہو جاتے ہیں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں خدا کے لیے احسن نہ کریں اللہ کے پہرے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت آج صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حق بیروں پر کس کا ہے آپ نے فرمایا ماں کا پھر پوچھا آپ نے فرمایا ماں کا پھر پوچھا پھر آپ نے فرمایا ماں کا چوتھی مرتب پوچھا نے فرمایا باپ کا آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کی امبیاء کرام کی دعائیں ان کی امت کے حق میں قبول ہوتی تھی آپ کو اتنا رتبہ ملو ہوا ہے میری پیاری مدرز اور فردرز اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھے اچھے دعائیں دیں کبھی نراز کی بھی بوری دعا نہ دے بیٹھنا میں آج آپ کو اپنی ماں کے دعا کا کرشمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا تیسرا پرائیڈ کیا ہے جس شخص سے میری زندگی بدلی جس نے میرے ایم سیٹ کیا مجھے سوسائٹی کو سرف کرنا تکایا وہ شخص وہ عظیم حسنی میرے سب سے قیمتی ٹیچر پورفیسر طاہل پرویس صاحب ہے یہ میری زندگی میں کیسے آئے یہ میری زندگی میں کیسے آئے میں ایڈوکیشن سے فیڈ اپ میں ٹیچر سے نفرت کرتا تھا کیونکہ میری زندگی میں اچھے ٹیچر نہیں آئے تھے میں نے ایڈوکیشن کو گوڈ بائی کہہ دیا تھا کیونکہ میری زندگی میں اچھے ٹیچر نہیں آئے تھے میں ٹیچر کو ظالم سمجھ دیا تھا کیونکہ میری زندگی میں اچھے ٹیچر نہیں آئے تھے جب فرشتہ صفت انسان تاہل پرویسر طاہل پرویسر میری زندگی میں آئے تو مجھے پتا چلا یہ ہوتے ہیں ٹیچر باپ کی شفقت ماں کا پیار دوست فرینڈلی انوائرمنٹ دوست بھی ہیں فادر بھی ہیں مدر بھی ہیں پھائی بھی ہیں اتنے اچھے واں ملیشنشپ کا مجھوئے ان کی حفظی کے اندر موجود تھا انہوں نے میری سے زندگی چینج کر دی میں آج ہی کہتا ہوں کہ میری زندگی میں کیوں آئے مدر سنیے آپ کے لئے بہت اہم بات ہے کیونکہ میری بڑی والدہ مسلح بیٹھ کے کہتی تھی میرے چھوٹے بیٹے کا کیا بنے گا یہ تو اب ایڈوکیشن سے بھی چھوڑ بیٹھا ہے یہ کہاں جائے گا یہ تو کچھ بھی نہیں بن پائے گا چھوٹا بھی ہے چھوٹے بچے سے پیار زیادہ ہو جاتے ہیں مدرس کو اور اللہ نے میری ماں کی سنی اور میری ماں کی دعاوں کی بدولت سرطائر پوستہ پویسہ میری زندگی میں تو آج الحمدللہ یہ نکمہ بچہ آپ کے سامنے آپ کی بچوں کا ٹیچر بن کے کھڑا ہوا ہے میں آپ کے بچوں کا ٹیچر ہوں کسٹوڈین ہوں جو مجھے اللہ نے عزت دی میری بالدین کی دعاوں سے ہے اور میرے اس ٹیچر ان ٹیچر کے کانٹیوشن کی وجہ سے آج صحیحہ کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے بچ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں گے میں تمام فادرز و مدر سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بچوں کو ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنا سکھا دی اس کے بدلے میں کیا ملے گا وہ آپ کی زیادہ عزت کریں گے وہ آپ کی زیادہ عزت کریں گے وہ آپ کی زیادہ عزت کریں گے یہ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں یہ بس سمجھا رہی کہ بھی سے زیادہ عزت کریں گے کبھی بچے کو کسی گریب آدمی کی انسلٹ کرنے نہ دیں کبھی کسی کو بھورے نام سے بلانے نہ دیں کبھی کسی کو گالی نکالے دیں کبھی کسی کی انسلٹ کرنے نہ دیں آیا ہے کسٹوڈین ہے ماسی ہے کوئی گریب آدمی ہے یہاں سے بچہ سفر سٹارٹ کرے گا گرینڈ مدر تک آئے گا گرینڈ پاہ تک جائے گا پھینڈ تک جائے گا پھر مدر تک جائے گا پھر اس کی بطبیزی بڑھتے بڑھتے باپ تک آ جائے گی اس ٹیم پانی سر سے گزر چکا ہوگا اللہ نہ کرے کیسا ہو بچے کو پہلی اخلاق سکھا دیں انفورشنلی جن کو آج ہم لیڈر مانتے ہیں ان لیڈر کو خود نہیں پتا کہ گالی نکالنا حرام ہے اسلام میں بورے ناموں سے بلانا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ نے سورت قرآن پاک میں سورت حجرات میں فرمایا کہ بورے ناموں سے مت پکارو آج ہم ایسے لیڈرز کے پیشے لگ کر آج ہمارے بچوں کو گالی گروشی کر رہے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کر کہ ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو بھول بیٹھے لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سیاسی لوگ پولیٹیشن کے پیچھے اپنے بچوں کو مت جانے دیں اپنے بچوں کو کوئی اپنا فیوچر بنائیں پولیٹیشن آپ کے پاس چل کر آئیں گے انشاءاللہ پولیٹیشن کے پیچھے مت جائیں میرا چوتھا پرائیڈ کیا ہے میرا چوتھا پرائیڈ چوتھا پرائیڈ کیا ہے پیار کرنا چاہیے پاکستان سے کرنا چاہیے کشمیر کے لوگ لاکھوں لوگوں کے نظرانے پیش کر کے لاکھوں لوگوں کی زندگیہ قربان کر کے شہید ہو کے آج بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا کیوں کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کیوں کہ انہیں پتا ہے ازادی سے بڑھ کر کوئی بڑی نحمت نہیں ہے دنیا میں اپنی پہچان میں اس سال جینوری میں اپنی بیٹی کے لاج کے سلسل میں یکے گیا لنڈن ائرپورٹ پر کھڑا تھا میرا امیگریشن ہو رہا تھا اس بندے نے میرا پاسپورٹ لیا مشین میں جب سویپ کرنے لگے تو سویپ نہ ہوا تو ساتھ کھڑے انگلیش نے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ اچھا نہیں ہے ان کے پیپور اچھا نہیں ہے خدا کی قسم خواہ کے کہتا ہوں میں نے اس بات پہ اس بندے کی کلاس لے لی میں کہا آپ کی مشین خراب ہو سکتی ہے میرا پاکستان خراب نہیں ہے بھئی آپ یہ ایک کیسی بات ہے اسے کہا کہ ہی بھی پیڑ دا ماؤں میگریشن میں نے پیڑ کر دی ہے ساری ماؤں میں پہلے ہی ٹرانزیشن کریں مجھے پتا تھا کہ وہ پیسوں کے بہت بجاری ہیں میں ساری پیمنٹ پہلے ہی میرے پاس بینک کا اکاؤنٹ بھی تھا میں پوری رسید لے کر گیا تھا اب تو میں انہیں کچھ بھی کہتا ہوں مجھے بلا لیتے میں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ پاکستان آپ اپنی مشین کو چیک کریں اگلے ٹرائے کی سر پتاہی بری صاحب اگلے ٹرائے کی سویپ ہو گیا نہ بھی ہوگا تو مجھے ویسے نکالے کی ہو گیا تو بارحال پاکستان سے پیار کریں اللہ کے پیارے نبی نے فرمائیا یہ ایمان کا حصہ ہے اپنے وطن سے پیار کرنا love of your country is a part of your faith یہ ایمان کا حصہ ہے اپنے وطن سے اور especially اسلامی کنٹی سے پیار کرنا اسلام کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے میرا پانچ وطن جانتے ہیں کیا ہے teaching profession میری چھوٹی بہن کہہ رہی ہے teaching profession ان کے لئے clap کر دیں میری زندگی بنانے والے کون ہیں میرے والدین کے بعد کس نے میرا ایم سیٹ کیا کس نے کیا پھر ادھر والے جیتنا ہے بھئی رائٹ سینڈ میں بیٹھے رائٹ سینڈ میں جیتے ہیں پاور زیاد ہوتی رائٹ ہینڈ میں جی کون جی کون مدر teachers آپ کے بھی ہیں آپ کے بچوں کے بھی ہیں زور سے کینا شرم کی کیا بات ہے جی دل پاکستان لگاؤں جی کون زندگی بناتا ہے نیکشن بینڈر کون ہے ڈوکٹر کون بناتا ہے انجینئر کون بناتا ہے ہر شعبہ جا سے تعلق رکھنے والے انسان teachers کے ہاتھوں سے نکلتا ہے یہ میرا pride ہے یہ میرا title ہے مجھے لوگ کہتے ہیں politics میں کیوں نہیں آتے مجھے کہتے ہیں لوگ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے ایسے profession سے join کرا دیا ہے جس میں عزت بھی ہے عدب بھی ہے respect بھی ہے ہر وہ چیز ہے جو انسان dream کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بے شک مجھے مولنم بنا کے بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو میں سیکھنے والا بھی ہوں سکھانے والا بھی ہوں میں proud feel کرتا ہوں کہ میں teacher ہوں میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ اچھے teachers کی بہت زیادہ respect کریں اور جو teacher اچھے نہیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں آ کر بڑے اچھے طریقے سے بتائیں انشاءاللہ ان کی correction کریں گے انشاءاللہ teachers کیلئے grab کریں my six pride my biggest team یہ day night کام کرنے والے لوگ الرحیم campus کی team المصف campus کی team head office کی team ان کے زور در clap کر گئے اور جہاں سے بعد میں نے start کی تھی میرا آخری pride وہی ہے یہیں پہ بات کو sum up کروں گا میرا ساتھوہ pride میرے اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بی آئی ایس سٹوڈینٹس ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کا بھی future ہے جو میرا بھی future ہے جب یہ position لیتے ہیں تو جاوید اقوال کیا کرتے ہیں اپنی تصویر کے ساتھ پورے ملطان اس بچے کی تصویر لگاتے ہیں اس بچی کی تصویر لگا دیتے ہیں بندہ تو نہیں ہے کیوں لگاتے ہیں میں اس لئے لگاتا ہوں کہ وہ میرا pride بن چکے ہوتے ہیں میری مجبوری ہو جاتی ہے اس بچی کے ساتھ اپنی تصویر لگا کے اپنے نمبر بنانا میں proud feel کرتا ہوں کہ اس بچی نے position لی ہے املی دورے بتا رہا ہوں مجھے نہ گاڑی دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نہ لاکھ اور cash incentive دیتے ہوئے کیوں کہ they become my pride جو میرا pride بنتے تو میری جان بھی حاضر بچوں کے لئے اللہ آپ کے بیٹوں بیٹیوں کو position لینے وار اپنا ہے parents life pattern کے اندر دیکھیں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے بیارے نبی آپ صلی اللہ اسلام نمبر 2 parents والدین نمبر 3 teachers نمبر 4 پاکستان نمبر 5 آپ جو بھی پیشہ ہے میرے بچے مجھے سوال کرتے ہیں training session کے دوران سر ہمارا profession کیا ہے میں کہتا بیٹا at this time your profession is student study try to be the best student at this time اور جو بچہ اچھا student بن گیا وہ انشاءاللہ اچھا doctor بنے گا اچھا engineer بنے گا اچھا teacher بنے گا اچھا official بنے گا اچھا arvio official بنے گا اچھا انسان بنے گا نمبر 6 خالو کر سکتے ہیں اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ میرے بچے کہاں پر ہیں میرے لائف پیٹر میرے بچے تو کہیں مجود ہی نہیں ہے جی اس میں میرے بچے تو کہیں بھی نہیں ہے آپ بتا سکتے میرے بچے کہاں پر ہیں میرے ڈاوٹر میرے سن وہ کہاں پر ہیں سیمون پر جی کہاں پر ہیں سیمون 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 ایک سیکٹلی میرے بچے بیا بچوں کی طرح سیمون نمبر پر ہے سیمون پر ہے جیسے آپ کے بچے آپ کا فیوچر ہے میرے بچے بھی میرے سکوڈن بھی میرا فیوچر بھی ہیں ایک اور سوال مدر آپ آپ اپنے ہزبن سے کہیں کہ یہ لائف پیٹرن فالو کرنا بہت سیمون سوچ ہی ہوں کہ ہم تو یہاں کہیں نہیں ہم کیوں اپنے ہزبن کہ یہ لائف پیٹرن فالو کریں یہ تو ماں باپ کا ہو جائے گا یہ تو اپنے پروفیشن کا ہو جائے گا یہ وائف کا تو بنے گی نہیں سوال اٹھتا ہے تلاش کریں بی بی کہاں پر ہے یہ پر وائف کو کہاں ہونا چاہیے وائف میری وائف کہاں پر یہ پر جب میں عمل کر رہا ہوں میری وائف کہاں پر ہے جی کیا کہہ لیے میرے ساتھ ہیں سنیں پھر آج کے باپ دانا چاہتا کہ لائف پارٹر اس کے مینی دیکھئے گا وہ میرے وجود کا حصہ ہے آپ کی وائف آپ کے وجود کا حصہ ہے اسے لائف پارٹر کہا گیا یہ نہ سمجھ لیں کہ سر اپنے والدین کی بات کرتے ہوئے اپنی وائف کو بھولی ہے نہیں میری وائف تو میرے ساتھ کھڑی ہے وہ تو میرے وجود کا حصہ ہے دین اسلام مکمل دین ہے بیلنس کر کے تولتا ہے ہر چیز کو والدہ کا مقام ماں کا مقام باپ کا مقام بچوں کا پوفیشن کا بیوی کے مقام کے بہت احسیت حاصل ہے اس لئے بیلنس کیجئے لائف کے اندر بیوی کو بھی پیار دینا ہے بیوی کو بیزر دینا جو ہزبین اپنی وائف کو پیار دینا جانتے ہیں انہیں اپنا بنانا جانتے ہیں وہ اپنے وائف کے ساتھ یہ پہلے سے کلایبوریشن کر لیتے ہیں کہ میری ماں آپ کی ماں ہے میرے باپ آپ کے والد صاحب ہیں آج اسی بات کے ساتھ میں ماں پہلے جی ڈیپارٹمنٹ پہ لائیں ہاں اپنے لیشنشپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے بی آئی ایس پیرنٹس کیر ڈیپارٹمنٹ سٹارٹ کر چکے ہیں اس کا ان کے ہیڈ میڈم عزمہ اشباک ہے جو ریجنل ریجر ہیڈ آفیس میں مجود ہیں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ آپ وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں کہ اطارہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے بہت ساری دعائیں آپ کے روپے بیٹو ویڈیو کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو آپ کے بچوں اور بچوں کی خوش عصیب کریں جزا کر اللہ